ماؤں بہنوں بزرگوں اور وفا پرست ساتھیوں کے نام بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین کا کھلا خط لندن 21 جولائے 2018 بروز ہفتہ واجب الاحترام بزرگوں میری مخترم ماں پیاری پیاری بہنوں عزیز وفا پرست کارکنوں میلینیل یوتھ معصوم بچوں بچیوں طلبہ و طالبات السلام علیکم اور دھیروں دعائیں بعد السلام و دعا آج آپ کا بیٹا آپ کا بھائی اور آپ کا نظریاتی باپ الطاف حسین ایک مرتبہ پھر بزرگ خط آپ سے مخاطب ہے آپ میں سے بہت سی ماں و بہنوں بزرگوں اور تحریکی ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ آج کے حالات سے ملتے جلتے کچھ حالات اس وقت بھی تحریک کو درپیش تھے جب میں جھوٹے مقدمات میں کراچی سینٹرل جیل میں پابند سلاسل تھا یعنی آج سے تقریباً اکتیس سال پہلے انیس سو ستاسی میں بلدیاتی الیکشن کا دور دورہ تھا پوری مرکزی کمیٹی و دیگر مقامی مرکزی رہنماء و ذمہ داران بھی روپوش تھے اور الیکشن یعنی بلدیاتی الیکشن میں اسی سوچ و بیچار میں رات، دن اور صبح شام سوچتا رہتا تھا کہ آخر بلدیاتی الیکشن میں کیسے حصہ لیا جائے کس طرح حصہ لیا جائے یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے علم میں یہ بات لاؤں کہ اس وقت ایمکی ایم کا مرکز نائن زیرو کھلا ہوتا تھا گو کے دیگر دفاتر ضرور بنتے لیکن اس وقت تک تحریک میں غداری کا عمل نہیں ہوا تھا اور سرکاری ایجنسیوں کو تحریک کے ہر کسی کے گھر یا اہدے دار یا کارکون کے بارے میں اس طرح قطعی علم نہیں تھا جس طرح آج بار بار اپنوں کی غداری سے علم ہے شاید ہی کسی ساتھی کا گھر ایسا بچا ہو جس کا علم سرکاری ایجنسیوں یا ان کے ہاتھوں تحریک کے شہیدوں اور مہاجر قوم کا سعودہ کرنے والوں کو نہ ہو آج کراچی، ہیدر آباد، میر پرخاس، سکھر، نواب شاہ، سانگھر، شہداد پور، ٹنڈو والا یار، ٹنڈو جام، کوٹری اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں حقیقی ٹولے کے غددار، بہدر آباد ٹولے کے غددار ڈیفینس کے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے کمالو ٹولے کے غددار سرکاری ایجنسیوں، آئی ایس آئے، ملٹری انٹیلیجنس، انٹیلیجنس بیورو، رینجرز کے اہلکار اور ان کے مخبر جگہ جگہ تمہارے بیبس الطاف حسین کے چہنے والوں کو پکڑنے کے لیے گلی گلی، گھر گھر اور محلہ محلہ سونگتے پھر رہے ہیں میری ماں، بہنوں، بزرگوں اور وفا پرستہی کی ساتھیوں آج دوہزار اٹھارہ کی صورتحال انیس سو ستاسی اور انیس سو تیرانوے سے بلکل مختلف ہے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ایمکی ایم کے مرکز نائن زیرو کو خرشید بیگم میموریل ہال کو اور ایم پی اے ہوسٹل کو سیل کر دیا گیا ہے دوست سے زائد دفاتر کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اور باقی بچے کچھے دفاتر بشمول خدمت خلق فارنڈیشن کو رینجرز کی سرپرستی اور مدد سے غداروں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے میری تصویر تقاریر حتیٰ کے میرا نام لینے یا نعرہ لگانے تک کو گناہ کبیرہ بنا دیا گیا ہے سن کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجر اکثریتی علاقوں کو مکمل طور پر فوجستان بنا دیا گیا ہے تمہارا الطاف حسین بھی انیس سو ستاسی کی عمر کا نہیں رہا بلکہ بڑھا ہو چکا ہے مگر اپنی ناتوہ عمر اور علالت کے باوجود آج بھی ماضی کی طرح رات دین مہاجروں کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پر لڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آپ میری اس بات کی تقصدیق وفا پرست ساتھیوں سے کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں میری ماں، بہنوں، بزرگوں اور وفا پرست تحریکی ساتھیوں میں آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے خطابات اور وفا پرست ساتھیوں سے رابطے کی ہر ممکن کوششیں جاری رکھے ہوئے ہوں میں جانتا ہوں کہ موت کا ایک دن معین ہے میں زندہ رہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلانے کے تیشدہ ٹائم ٹیبل پر عمل پیرا ہو لیکن مجھے اسی ذات باری تعالیٰ کے انصاف پر کامل یقین ہے کہ میرا نظریہ زندہ رہے گا اور مہاجروں کو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ان کی منزل ضرور ملے گی میری ماں، بہنوں، بزرگوں اور وفا پرست تحریکی ساتھیوں مجھے موت سے ذرہ برابر بھی خوف نہ کل تھا اور نہ ہی آج ہے ہاں، البتہ ایک میری یہ ذاتی آرزو ضرور ہے کہ مجھے موت آئے تو تحریکی جد و جہد کرتے ہوئے شہادت کی موت آئے اللہ تعالیٰ، تو میری قوم کی حفاظت فرما مہاجروں کی آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کا سامان مہیا فرما اور مہاجروں کو باعزت مقام اور زمین ضرور عطا فرمانا اپنے حبیب پاک کے صدقے، پنچتن پاک کے صدقے اور اپنے بہترین پسندیدہ بندوں کے صدقے آمین، سمہ آمین، یا الہی آمین میری ماں، بہنوں، بزرگوں اور وفا پرست تحریکی ساتھیوں مجھے خدا کی قسم، آپ سب لوگوں کی قسم پرسی کی زندگی کا، پریشانیوں کا اور کونکو مشکلات کا پوری طرح احساس ہے میں اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی ذرہ برابر بھی کچھ مدد کر سکوں مگر یہ بھی مرضی الہی ہے کہ آج کل ہاتھ بہت تنگ ہے ہر لمحہ دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری مہاجر قوم کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرنے کا کوئی غیب سے راستہ نکال دے آمین، سمہ آمین میری ماں، بہنوں، بزرگوں اور وفا پرست تحریکی ساتھیوں میں آپ کو فی الحال کچھ بھی نہیں دے سکتا مگر اپنی چالیس سالہ جد و جہد کے سلے میں آپ کے آگے اپنی خالی جھولی پھیلا کر آپ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس خالی جھولی والے فقیر الطاف حسین کو مایوس نہیں کریں گے اور وہ میری مانگ یہ ہے کہ پچیس جولائے دو ہزار اٹھارہ کو ہونے والے فوجی الیکشن اور فوجی سیلیکشن کا مکمل بائیکارٹ کریں بائیکارٹ کریں اور اس دن اپنے گھروں پر ہی رہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری جھولی کو خالی نہیں رکھیں گے بلکہ الیکشن کا مکمل بائیکارٹ کر کے اسے بھر دیں گے انشاءاللہ میری ماں بہنوں بزرگوں اور وفا پرست تحریکی ساتھیوں آج بہت سے لوگ آپ کو ورغلا رہے ہیں کہ ہمیں میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ دشمن الیکشن جیت جائیں گے تو یاد رکھیے میں نے اپنی جد و جہد کے چالیس برسوں میں نہ تو آپ سے کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی کبھی غلط درست دیا ہے لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن جیت بھی جائیں تو وہ تو کھلے دشمن ہے لیکن یاد رکھیے کہ دشمنوں سے زیادہ خطرناک غدار ہوتا ہے دشمن سے وقتی مسلحت کے تحت ہاتھ ملایا جا سکتا ہے مگر غدار سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا آپ سب خوب جانتے ہیں کہ ایک بڑے غدار کو معاف کرنے کا کیا نتیجہ نکلا کیا آپ شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والوں ملازمت کرنے والوں کو یہ دھمکیاں دے کر کہ ہمارا ساتھ دو ورنہ تمہاری نوکری بھی جائے گی اور تم یا تو لا پتہ ہو جاؤ گے یا پھر جیل کی زندگی گزارو گے کیا آپ وفاداری تبدیل کرنے پر مجبور کرنے والے ان غداروں کا ساتھ دیں گے جو ایک ایک وفا پرس کارکن یا الطاف حسین کا نعرہ لگانے والوں کی مخبری کر کے انہیں لا پتہ یا گرفتار کروا دیتے ہیں کیا آپ ان غداروں کا ساتھ دیں گے کیا آپ ان غداروں کا ساتھ دیں گے جنہوں نے ہر سال تجدید اہد وفا کرتے ہوئے قرآن مجید اٹھا کر یہ قسمیں کھائیں کہ ہم ہمیشہ وفادار رہیں گے خواہ ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے کیا تم ان غداروں کا ساتھ دوگے جو شہدہ کی بیواؤں اور ان کے یتیم بچوں کو رات کے دو اور تین تین بجے تک بٹھا کر یا تو خالی ہاتھ واپس کر دیتے ہیں یا پھر کوئی اور بہودہ قسم کا فرمائشی پروگرام رکھتے ہیں کہ فلان جگہ آ جانا فلان جگہ آ جانا ہم تمہاری مدد کر دیں گے کیا تم ان غداروں کا ساتھ دوگے جنہوں نے مردم شماری میں مہاجر قوم کے ساتھ کھلی دھاندی پر کشنا کیا جنہوں نے انتخابی حلکہ بندیوں پر کی جانے والی دھاندیوں پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جنہوں نے جھانگی روڈ کلفٹن کوارٹرز ایف سی ایریا مارٹن کوارٹرز اور دیگر علاقوں کے مکینوں کو جنہیں میں نے مالکانہ حقوق بڑی جد و جہد کر کے دلوائے تھے ان مکینوں کے مکانات کو خالی کرنے کے سپریم کورٹ کے ناجائز حکم پر کوئی احتجاج نہیں کیا کیا تم ان غداروں کا ساتھ دوگے جنہوں نے آج تک جیلوں میں اسیر مہاجروں کی رہائی کے لیے وکیلوں کا کوئی بندوبست اور خبرگیری نہ کی سرکاری عقوبت خانوں میں بہمانہ تشدد کے باعث زندگی بھر کے لیے مازور ہو جانے والے کارکنوں کی امداد کے لیے کوئی کام نہیں کیے کیا تم ان غداروں کا ساتھ دوگے جنہوں نے تحریک کے لاپتہ ساتھیوں کی باعزت اور باحفاظت ان کے گھروں پر واپسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے کیا تم ان غداروں کا ساتھ دوگے جنہوں نے شہدہ قبرستان اور شہدہ کی یادگار جانے والی ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں کو شر پسند قرار دیا ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ تڑوائے خواتین اور معصوم بچوں تک کو گرفتار کروایا اور ان پر جھوٹے مقدمات بنوائے کیا آپ مہاجر قوم کے ان غداروں کا ساتھ دیں گے میری ماں، بہنوں، بزرگوں اور وفا پرستحری کی ساتھیوں جو لوگ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مہاجر نہیں ہیں اور شہدہ کی قربانیوں سے آج تک قائم ایم کیم کو دفن کرنے آئے ہیں یہ لوگ آج پتنگ کے نشان کو دکھا دکھا کر اور یہ کہہ کہہ کر کہ ہمیں الطاف حسین کی حمایت حاصل ہے وہ آپ کو بار بار بے وقوف بنا رہے ہیں اور کارکنان خاص طور پر ملینیل اور یوت کو بہکانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیا جلائے رکھنا میری ماں، بہنوں، بزرگوں اور وفا پرستحری کی ساتھیوں خدارہ ان جھوٹوں، ایاروں، مکاروں، منافقوں اور غداروں کی باتوں میں ہرگز ہرگز نہ آئیں اور ان منافقوں سے پوچھیں کون سا دیا؟ کون سا دیا؟ شہدہ کے لہو سے غداری کا دیا؟ اسیر اور لاپتہ ساتھیوں کے کرب اور آسووں کا دیا؟ بد اہدی، بے وفائی اور منافقت کا دیا؟ میری ماں، بہنوں، بزرگوں اور وفا پرستحری کی ساتھیوں تمہارے الطاف حسین نے مختصر الفاظ میں اپنے من کی بات تم سے بذریہ خط کر دی ہے اس یقین کے ساتھ کہ تم اپنے الطاف بھائی کو مایوس نہیں کروگے اور انشاءاللہ ہر ممکنہ زور لگا دوگے کہ بائیکارٹ، بائیکارٹ، پچیس جولائے، بائیکارٹ، الیکشن کا بائیکارٹ اگر خط میں کوئی بات بری لگی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں وفا پرستحیوں، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے اور مستقل مزاجی اور بغیر کسی ذاتی لالش کے کام کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا ضرور آئے گا جب ظالموں اور غداروں سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا میری ماں، بہنوں، بزرگوں اور وفا پرست تحریکی ساتھیوں آپ تمام تر مشکلات، پریشان کن اور انتہائی نامسائد حالات میں بھی ثابت قدم ہیں آپ کے اس وفا پرستی کو میرا سلام سلام، سلام اور میرا خراج تحسین اب میں ان سینئر وفا پرستاتیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کسی بھی وجہ سے خاموش ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے لیکن غداروں کے ساتھ بھی نہیں ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ وقت آپ کی مدد کا بھی تعلیب ہے آپ اپنی خاموشی توڑیں یا کسی بھی قسم کی ناراضگی ختم کر کے میدان عمل میں آ جائیں مہاجر قوم ایک ایک سچے وفا پرست کو پکار رہی ہے آگے بڑھئے اور وفا پرستی کے قافلے کا حصہ بن کر تحریک کو تقویت پہنچائیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیلوں میں اسیر ساتھیوں لاپتہ ساتھیوں کی باعزت رہائی اور ان کے گھروں میں باحفاظت واپسی کے ذرائع پیدا کر دے اللہ تعالیٰ تحریک کے تمام شہیدوں کے درجات بلند فرمائے آمین سمہ آمین اللہ تعالیٰ مہاجر قوم کا آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین والسلام آپ کا بے بس بانی و قائد پر سچی محبت کرنے والا الطاف حسین اکیس جولائے دو ہزار اٹھارہ لندن نوٹ براہِ کرم بانی و قائد جناب الطاف حسین کا یہ کھلا خط تمام وفا پرست مائے بہنیں بزرگ اور نوجوان ساتھی خود بھی بغور پڑھیں کسی بھی ذریعے سے اس خط کی کافیاں کروا کر اپنے اپنے علاقے میں گھر گھر باتیں اپنے دوست احباب رشتداروں اور جن جن سے بھی آپ کے رابطے ہیں ان سے ضرور شیئر کریں شکریہ موسیقم موسیقی موسیقی